موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ارشاد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیوٹیوب چینل سب سے پہلے تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں تاکہ ہم میرے آنے والی ویڈیوز آپ تک ٹوائٹ سکیں کل کے وی لاغ میں میں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو بتائیں گے ڈسٹک بار اسوسییشن کے الیکشن کے بارے میں لیکن گزشتہ روز سیال کوٹ میں جو ایک اندوہناک واقعہ پیش آیا ہے اس پر بات کرنا بڑی ضروری تھی کہ یہ واقعہ کیوں اور کیسے پیش آیا سیال کوٹ کے بہت سارے صحافیوں کے ساتھ رابطہ کرنے کے بعد جو سامنے آئی ہے یہ جو منیجر تھا سری لنکا کے رہنے والا پراتھناک کمار یہ راج کو سپورٹس فیکٹری میں منیجر تھا اور یہ پچھلے کوئی دس گیارہ سال سے اس فیکٹری میں کام کر رہا تھا لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ صبح صویرے اس فیکٹری میں عجیب و غریب قسم کی حالچل مجی ہوئی تھی اور کچھ دوستوں کا کہنا یہ ہے کہ وہاں پہ جو مزدور کام کرتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ فیکٹری کے اندر دیوار کے اوپر ایک مذہبی تحریر لکھی ہوئی تھی جسے اس منیجر نے اتارا اتار کے اس کو پھاڑا اور ڈسٹ بین میں ڈال دیا یہ اس کا جرم ہے اب بات کرتے ہیں ریاست کی قانون کی نظام کی کسی کو یہ ہرگز اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی کو پکڑے اس کو مارے مارنے کے بعد گھسیٹ کے اس کو سڑکوں کے اوپر لے آئے اور آ کے اس کی لاش کو آگ لگا دے یہ جو کام ہوا ہے اس سے پاکستان کی دنیا بھر میں شرمندگی ہوئی ہے اور پاکستان کا سر شرم سے جھک گیا ہے وہ پاکستانی جو دنیا بھر میں رہتے ہیں اور وہاں پہ اپنے آپ کو امن کا علم بردار کہلاتے ہیں اور اسلام کے دائی کہلاتے ہیں تو کیا اسلام کا طریقہ کار یہی ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ کسی بھی مجرم کو یا ملزم کو جب بھی عدالت میں پیش کیا جائے اسے صفائی کا موقع دینا چاہیے اور گواہ آ کے اس کے ثبوت پیش کریں یہاں ایسا ہرگز نہیں ہوا ہے ہمارے ہمسائے میں انڈین روزانہ اسلام کے خلاف کاروانیاں کرتے ہیں مسلمانوں پہ تشدد کرتے ہیں اور ان کو مارتے ہیں پوری دنیا میں ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہندوستان میں رہنے والے لوگ انسان نہیں وحشی ہیں دہشتگرد ہیں جاہل ہیں لیکن یہی مظاہرہ کل ہمارے پاکستان کے ایک بڑے شہر سیالکوٹ میں دیکھنے کو آیا ہوا یہ ہے کہ یہ مزدور جو فیکٹری میں کام کرتے ہیں یہ گئے ہیں فیکٹری میں انہوں نے پراتھنا کمار منیجر کو پکڑا پکڑ کر انہوں نے اس کو مارنا شروع کر دیا ایک سے دو دو سے تین تین سے چار یہ تعداد بڑھتی گئی یہ سیکنوں میں چلی گئے اور پھر ہزاروں میں بدل گئے کسی نے اسے ایٹے مارے کسی نے پتھر مارے کسی نے ڈنڈے مارے اور مار مار کے وہ گھر گیا یہ لوگ اس کو مارتے رہے اس کو ٹھڑے مارتے تھے اس کو ڈنڈے مارتے تھے مار مار کے انہوں نے اس کی جان نکال دی جب وہ مر گیا یہ اس کو پکڑ کے گھسیٹ کے فیکٹری کے گیٹ سے باہر لے آئے سڑک کے اوپر اور وہاں آ کر انہوں نے پہلے پھر اس مرے ہوئے انسان پر تشدد کیا اور تشدد کرنے کے بعد اس کی لاش کو آگ لگا دی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے یہ واقعہ ہے تقریباً گیارہ بجے کا اور پولیس اور ریسکیو کو جب اطلاع ملی تو وہ ساڑھے گیارہ گیارہ بجے کر پینتیس منٹ پر وہاں پہ پہنچے ہیں ہمارے صحافی دوستوں کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت تک اس سڑک پہ اتنا حجوم ہو چکا تھا لوگ اتنے اکٹھے ہو چکے تھے کہ وہ ریسکیو کے چاند لوگ اور پولیس کے چاند اہل کار وہ خود خوف زدہ ہو گئے کہ اس ڈیڈ باڈی کو اس لاش کو اس حجوم سے اس جتھے سے کیسے کھینچے اس پر وزیراعظم پاکیتان عمران خان نے بھی پیغام دیا کہ ان کو ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا اور میں خود اس واقعے کو دیکھوں گا چیک کروں گا اور جو ملزم ہیں ان کو فل فور گرفتار کر کے ان کو سزا دی جائے گی پولیس کا بیان آیا ہے کہ پچاس سے زیاد لوگ جو ہے وہ گرفتار کر لیے گئے ہیں اور باقی کو سی سی ٹی کیمرے اور ویڈیو کی مدد سے دیکھا جا رہا ہے اور پکڑا جا رہا ہے ضرور پکڑیں وہ لوگ جو اسلام کو پڑھتے ہیں سٹیڈی کرتے ہیں اور مسلمان ہونا جاتے ہیں اور کال جب انہوں نے یہ واقعہ دیکھا ہوگا تو وہ کیا سوچیں گے کہ ہم کس مذہب کی طرف جا رہے ہیں کیا مسلمان ایسے ہوتی ہیں کیا پاکستان میں کوئی نظام نہیں ہے کوئی قانون نہیں ہے کوئی آئین نہیں ہے ماہ ورائے عدالت یہ قتل پوری دنیا میں یہ لیسن دیتا ہے کہ کال مسلمانوں نے جو کام کیا پاکستانیوں نے جو کام کیا وہ کوئی مسلمانوں والا کام نہیں تھا وہ کوئی اسلام والا کام نہیں تھا وہ دہشتگردوں والا کام تھا انہوں نے جہالت دہشتگردی بربریت کی انتہا کر دیا ہے ان لوگوں کا کہنا یہ بھی تھا کہ وہاں پر جب یہ لوگ تشدد کر رہے تھے جب ان کو مار رہے تھے تو یہ ایک پاکستان کی جماعت کے نعرے لگا رہے تھے اب اس جماعت کے جو نعرے لگا رہے تھے اس جماعت کے سربراہ کو چاہیے کہ وہ باہر آئے یا اپنا ویڈیو پیغام دے اس کی تردید کرے یا اس کے اوپر جو بھی اس کا بیانیاں ہے وہ پیش کرے بہرحال یہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے یہ بالکل غلط کیا ہے پاکستان میں عدالتیں موجود ہیں پاکستان میں قانون موجود ہیں اور اس کے ہوتے ہوئے اگر کوئی اصحاب بندہ اس طرح کا کام کرتا ہے تو وہ کوئی اسلام کی بھلائی نہیں وہ پاکستان کی بہتری نہیں بلکہ وہ جہالت ہیں وہ لوگ جو پاکستان میں آنا چاہتے ہیں جن کو اس حکومت نے تین سال لگائے کہ آپ آئیں اور پاکستان میں آپ محفوظ ہیں پاکستان میں آپ سیکیور ہیں آپ آ کے پاکستان میں کام کریں پاکستان میں کاروبار کریں بزنس کریں وہ لوگ اب پاکستان آنے سے پہلے سوچیں گے انہوں نے اگر کسی نے ٹکٹ کرائی ہوگی تو وہ کینسل کرا دی ہوگی آج پوری دنیا میں پاکستان کے مسلمان جس جس جگہ جا رہے ہوں گے جو ان کو دیکھتا ہوگا جو ان کو ملتا ہوگا وہ ان سے یہی سوال کرے گا کہ آپ کیسے مسلمان ہیں آپ نے سیالکورٹ میں پاکستان میں یہ کس طرح کا کام کیا ہے اور واقعی ہم انسانیت سے شرمندہ ہیں اسلام سے شرمندہ ہیں مسلمانوں سے شرمندہ ہیں اور پوری دنیا سے شرمندہ ہیں ایسے کام ہرگز نہیں ہونے چاہیے کرام کے کچھ کے بیان آئے ہیں اور کچھ ابھی منظر عام پہ نہیں آئے خاموش ہیں ان سب کو آنا چاہیے آگ کے کم از کم لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے اسلام کے نام پر کسی جتھے کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی کو پکڑیں پکڑ کے ماریں اور اس کی لاش کو آگ لگا دیں بلکہ اگر ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے اس طرح کا کوئی حالات و واقعات پیدا ہوتے ہیں اس کو بقیدہ طور پر عدالت میں لائے جائے اور وہاں لاکر اس کے ساتھ انصاف کیا جائے انصاف نہیں ہوتا تو اس کے بعد اس سے اگلی عدالتیں ہیں لیکن یہ ہرگز اجازت نہیں ہے پاکستان کو اس واقعے کی بہت بڑی قیمت چکانی پڑے گی ہمارا مخالف ملک انڈیا جو ہر وقت اسلام اور پاکستان کے خلاف پراپیگنڈے کرتا ہے حالانکہ کشمیر میں مقبوضہ کشمیر میں ہندوستان میں انہوں نے بربریت کی انتہا کی ہوئی ہے لیکن یہ ایک واقعہ ان سب سے اوپر چلا گیا ہے پوری دنیا کی انگلیاں اب پاکستان کی طرف اٹھ گئی ہیں کہ پاکستانیوں نے جہالت کی انتہا کر دی بربریت کی انتہا کر دی اور دہشتگردی کی انتہا کر دی بہت وقت لگا تھا پچھلی حکومتوں نے بڑی محنت کی تھی پاکستان کو اس مقام پر اس میار پر لے آئے تھے کہ دنیا میں پاکستان کا ایسا کوئی میسیج نہیں گیا کہ جو پاکستان کی طرف انگلی اٹھے لیکن کل سیالکورٹ میں جو واقعہ ہوا ہے اس سے پاکستان کی طرف نہ صرف انگلی اٹھی ہے بلکہ پورے پاکستان کو انتہائی شرمندگی کا سامنا ہے اور نہ جانے یہ سامنا کب تک رہے گا یہ ایک واقعہ جو چھوٹا سو ہوتا ہے جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے لیکن اس کے اثرات بہت دیر تک قائم رہتے ہیں اور ایسے واقعات نہیں ہونے چاہئے دنیا کو ہماری طرف سے یہ میسیج نہیں جانا چاہئے کہ پاکستانی اور مسلمان جاہل ہیں دہشتگرد ہیں خود سر ہیں اور وہ اپنے فیصلے جتھوں کی صورت میں کرتے ہیں نہ کہ انصاف کے کٹہری میں لائے جاتا ہے ہمارا آئین موجود ہے پاکستان کا قانون موجود ہے ایسے واقعات کی بھرپور مزمت ہونی چاہئے اور جتنی مزمت کی جائے وہ کم ہے ہمارے علماء کرام کو اس میں کردار ادا کرنا چاہئے اور لوگوں کو اویر کرنا چاہئے کہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو خدارہ اسلام کی مسلمان کی اور سب سے بڑھ کے اپنے پاکستان کے تظلیل کا باعث نہ بنے پاکستان کا سر شرمندگی سے نہ جھکائیں بلکہ پاکستان کے لئے وہ کام کریں جو قابل فخر ہو ناظرین اپنا اور اپنا خیال رکھئے گا اس وقت ہر بندہ یہی سوچ رہا ہوگا کہ آنے والے وقت میں اگر یہی روش چلتی رہی کون محفوظ ہوگا نہ جانے کون سڑک پہ نکلے کون اس کو پکڑے اس کو ڈنڈے مارے اسے مارے اور اس کی لاش کو جلا دے قانون کہاں ہوتا ہے انصاف کہاں ہوتا ہے اور ادارے کہاں ہوتا ہے اپنا اور اپنے بچوں کا خیال رکھئے گا اللہ نے جب آگا